نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو اب دیکھئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اپنی بیوی کے لیے بہتر ہیں ہم اس کے ساتھ باتشیت کیسے کرتے ہیں بیوی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا کیسا ہے اور اگر کھل کر بات کی جائے تو اپنا جائزہ لیجئے بڑے جرم سے لے کر نیچے تک کیا کوئی آپ میں سے کوئی اپنی بیوی کو مارتا ہے تو وہ ایک بہتر شوہر نہیں ہے کیا وہ گالیاں دیتا ہے کیا وہ تانہ زنی کرتا ہے کہ تم نے آج کھانا ایسا بنایا اس میں نمک زیادہ تھا یا کھانے میں کسی قسم کی بو آ رہی ہے یا کسی اپنے اس کے بیوی کے گھر والے کے کسی بات کو لے کر اس پر تانہ زنی کرتا ہے اسے چڑھاتا ہے اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے کسی بھی قسم کی تکلیف دیتا ہے تو ایسا شخص اپنے بیوی کے لئے بہتر نہیں ہو سکتا ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دوستوں میں رہتے ہیں اپنے ساتھیوں میں ہیں یا اپنی آفس میں ہیں تو مسکراتے ہیں کھل کھلاتے ہیں لوگوں سے نرمی سے بات کرتے ہیں لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو اپنی تیوریاں چڑھا لیتے ہیں مو بنا لیتے ہیں اپنے بچوں سے سختی سے بات کرتے ہیں اپنی بیوی سے سختی سے بات کرتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے دل میں جو محبت ہے جو چاہت ہے جو الفت ہے جو نرمی ہے جو اچھا برطاو آپ کے پاس پایا جاتا ہے اس کے اولین مستحق سب سے پہلے مستحق آپ کے والدین ہیں آپ کے بھائی بہن ہیں آپ کی بیوی ہیں آپ کے بچے ہیں اگر محبت جتانا ہے مسکراہتیں آپ کو اپنے ہوتوں پر بکھیرنی ہیں کھل کھلانا ہے تو بچوں کے ساتھ کھل کھلائیے سب سے زیادہ وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مسکرائیں ان کے ساتھ ہسیں آپ کے والدین ہیں والدین سے بات چیت کریں اور آپ کی بیوی ہے جو اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ دوستوں سے زیادہ آفس یا کسی جگہ باہر کسی بھی جگہ سے زیادہ آپ اس سے باتیں کریں آپ اس سے اس کے سامنے اچھے سے پیش آئیں اس کے سامنے مسکرائیں یہ ضروری ہے آج بہت سارے لوگیں سمجھتے ہیں کہ شاید مرد ہونے کا مطلب یا مردانگی کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو کم تر سمجھا جائے اور شیطان دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر بیوی کے تامنے تم سخت بن کر نہیں آوگے اگر تم جبروت نہیں دکھاؤگے اپنی سختیں نہیں دکھاؤگے اپنے چہرے کو درشت نہیں رکھوگے الفاظ کو سخت نہیں رکھوگے تو شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم کمزور دکھائے دوگیو اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے ایسی کوئی بات نہیں شریعت کی جو تعلیم ہے کہ آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا ہے نرمی سے رہنا ہے موسیقی